اما المتصلة فهی اللتی حکم فیها بسبوط نسبت على تقدیر سبوط نسبت اخرى فی الائجاب و بنفی نسبت على تقدیر نفی نسبت اخرى فی السلب کا قولنا فی الائجاب ان کان زید انسانا کان حیوانا بھئی گلوشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ شرطیہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے ایک منفصلہ اور ایک متصلہ اور متصلہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر دو چیزوں کے درمیان اتصال کو ثابت کیا جاتا ہے یا اتصال کی نفی کی جاتی ہے دو چیزوں کے درمیان اتصال کو ثابت کیا جاتا ہے اتصال کی نفی کی جاتی ہے بھئی یعنی ایجاب کی صورت میں اتصال بتلایا جاتا ہے اور سلب کی صورت میں عدم اتصال بتلایا جاتا ہے اور یہ بھی بیان کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ ایجاب میں بھی تین صورتیں آتی ہیں اور سلب کے اندر بھی تین صورتیں آتی ہیں ایجاب کے اندر تین صورتیں یہ تھیں کہ مقدم اور تالی یعنی قضیہ شرطیہ کا پہلا جز اور دوسرا جز دونوں یا تو ثبوتی ہوں گے یا دونوں سلبی ہوں گے یا ایک ثبوتی ہوگا اور ایک سلبی ہوگا اور اسی طرح سلب کے اندر بھی تین صورتیں تھیں کہ دونوں یا ثبوتی ہوں گے یا دونوں ثبوتی ہوں گے یا ایک ثبوتی ہوگا اور ایک ثلبی ہوگا اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مصنف کی عبارت ہے اس عبارت کے اندر خلل ہے بھئی یہ تمام صورتوں کو شامل نہیں ہوتی مصنف نے کیا فرمایا کہ قضیہ امام المتصلہ تو قضیہ متصلہ جو ہے فہی اللتی یہ وہ قضیہ ہے حکمہ فیحہ جس میں حکم لگایا جائے بِسُبوتِ نِسْبَتٍ عَلَىٰ تَقْدِیرِ ثُبوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا فِي الْعِجَابِ جس میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کے ثبوت کا عَلَىٰ تَقْدِیرِ ثُبوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا دوسری نسبت کے ثبوت کے فرض کرنے پر ایک نسبت کے اندر اگر ثبوت کو فرض کیا جائے تو دوسری میں بھی کیا ماننا پڑے گا ثبوت ماننا پڑے گا یہ ایجاب کے اندر ہے وَبِنْ نَسْبَتٍ عَلَىٰ تَقْدِیرِ نَسْبَتٍ اُخْرَا فِي سَلْبِ اور نفی نسبت ہوگی جس میں حکم لگایا جائے نفی نسبت کا عَلَىٰ تَقْدِیرِ نَسْبَتٍ اُخْرَا دوسری نسبت کی نفی کے فرض کرنے کی صورت میں فِسْسَلْبِ کس کے اندر؟ فِسْسَلْبِ تو یہ جو عبارت میں آیا اللَّتِ حُكِمَ فِيهَا بِسُبُوتِ نِسْبَتٍ میں نے بتایا تھا یہ ثبوتِ نسبت سے جزا مراد ہے یعنی تعلی عَلَىٰ تَقْدِیرِ ثُبُوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا اس سے کیا مراد ہے مقدم یعنی شرط عَلَىٰ تَقْدِیرِ ثُبُوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا یعنی اگر شرط کے نسبت کے ثبوت کو فرض کیا جائے یعنی شرط کے ثبوت کو اگر فرض کر لیا جائے تو کیا حکم لگایا جائے گا دوسری نسبت یعنی جزا کے بھی ثبوت کا حکم لگایا جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی معنی وہ ثبوتِ نِسْبَت جو آیا اس سے کیا مراد ہے جزا اسی طرح آگے آیا اگلے میں آیا بھی نفی نسبت یہ نفی نسبت سے کیا مراد ہے جزا اور عَلَىٰ تَقْدِیرِ ثُبُوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا اس سے کیا مراد ہے شرط یعنی جیسے اگلے میں آیا عَلَىٰ تَقْدِیرِ نَفِي نِسْبَتٍ اُخْرَا یہ کیا ہے شرط بھئی اور میں نے بتلایا تھا کہ مصنف کے عبارت میں خلل ہے اس میں تمام صورتیں داخل نہیں ہوتی ہاں ایک صورت ہے کہ جو مصنف نے کہا بِنَفْي نِسْبَتٍ عَلَىٰ تَقْدِیرِ نَفْي نِسْبَتٍ اُخْرَا اگر اس نفی کی جگہ عبارت کے نظر ہے بھئی عَلَىٰ تَقْدِیرِ نفی اس نفی کی جگہ اگر ثبوت کا لفظ ہو پھر خلل دور ہو جاتا ہے پھر عبارت صحیح ہو جاتی ہے کس کی جگہ پر ثبوت کا لفظ ہو کونسی نفی کا لفظ کونسا ہاں عَلَىٰ تَقْدِیرِ نَفِي نِسْبَتٍ اُخْرَا اس کے بجائے اگر ہوتا عَلَىٰ تَقْدِیرِ ثُبُوتِ نِسْبَتٍ اُخْرَا پھر عبارت درست بن جاتی ہے بھئی پھر ساری صورتیں داخل ہو جائیں گی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی کس طرح ہوں گی لکھئے ذرا اپنے سامنے بھئی کافی ایک نکالیں ایک صفحے پر بھئی آٹھ مثالیں لکھیں گے ایک ہی صفحے پر آپ نے لکھنی ہے بھئی ساری اوپر لکھئے قضیہ شرطیہ متصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ جلدی جلدی بھئی لکھئے بھئی قضیہ شرطیہ متصلہ اس کے نیچے لکھئے ایجاد کی صورتیں ایجاد کی صورتیں اس کے بعد نیچے سطر میں لکھئے سطر کے شروع میں دونوں ثبوتی دونوں ثبوتی اسی کے آگے اسی سطر میں لکھیں نمبر ایک ایک نمبر دیں ایک نمبر اس کے بعد لکھئے انکانت الشمس طالعہتا انکانت الشمس طالعہتا فالنہار موجود انکانت الشمس طالعہتا فالنہار موجود جلدی لکھئے بھئی لکھ لیا بھئی انکانت الشمس طالعہتا فالنہار موجود اب نیچلی سطر میں لکھئے پہلی میں کیا لکھا تھا دونوں ثبوتی اگلی سطر میں اس کے نیچے لکھئے دونوں ثبوتی دونوں ثبوتی یعنی دونوں پہلی میں کیا تھا مراد تھی دونوں جز ثبوتی دوسری میں کیا مراد ہے دونوں جز ثلبی ہوں آگے نمبر دیں نمبر دو نمبر دو بھئی لکھ لیا بھئی آگے لکھیں ان لم تکن الشمس طالعہتا ان لم تکن ان لم تکن الشمس طالعہتا الشمس طالعہتا لکھ لیا بھئی ان لم تکن الشمس طالعہتا لکھ لیا لم یقن لکھ لیا بھئی رحمت là لم یقن نہار موجودا لمchwに نہار موجودا لکھ لیا یہاں ت so اگلی سطر میں اب لکھئے ایک ثبوتی ایک سلبی ایک ثبوتی ایک سلبی اس کے آگے تین نمبر دیجئے بھائی تین نمبر آگے لکھئے اللم تکنشم سطالعتن اسی طرح اللم تکنشم سطالعتن فاللیل موجودن اللم تکنشم سطالعتن فاللیل موجودن فاللیل موجودن لکھ لیا بھائی یہ کون سی صورت ہے ایک جز ثبوتی ہے تو ایک سلبی کون سا جز ثلبی ہے پہلا جز اللم تکن پہلا جز کیا ہے ثلبی ہے دوسرا جز ثبوتی ہے فاللیلو موجودن اچھا یہ تو صورت تھی پہلا جز ثلبی دوسرا جز ثبوتی کبھی اس کا عقص ہوتا ہے پہلا جز ثبوتی ہوتا ہے اور دوسرا جز ثلبی ہوتا ہے تو اس کی بھی مثال لکھنے چار نمبر نیچے لکھئے اسی میں گویا چار نمبر نیچے لکھیں بھائی چار نمبر اس کے آگے لکھیں انکانتی شمس طالعہ تن انکانتی شمس طالعہ تن انکانتی شمس طالعہ تن فَلَمْ يَقُن فَلَمْ يَقُن اللَّيْلُ مَوْجُودًا اللَّيْلُ مَوْجُودًا لکھ لیا بھائی کیا لکھا انکانتی شمس طالعہ تن انکانتی شمس طالعہ تن فَلَمْ يَقُنِ اللَّيْلُ مَوْجُودًا تو دیکھئے سبوتی پہلی قسم آپ نے لکھی سبوتی دونوں جز سبوتی ہیں بھائی دوسری میں دونوں جز سلبی ہیں اور تیسری جس میں ایک جز سلبی ہو ایک جز سبوتی ایک جز سلبی ہو اور ایک جز اس میں دو صورتیں بن گئیں پہلا جز سلبی اور دوسرا جز سبوتی یا پہلا جز سبوتی ہو اور دوسرا جز سلبی ہو بھائی اب اسے نچلی سطر میں لکھئے درمیان میں سلب کی صورت میں سلب کی صورت میں تو کیا لکھا سلب کی صورت میں اچھا اب اسی طرح سطر کے شروع میں لکھئے دونوں جز سبوتی آگے لکھئے کتنی مثالیں گزر گئیں چار اب آگے لکھئے پانچ نمبر اسی کے آگے دونوں جز سبوتی پانچ نمبر اس کے آگے لکھئے لئی سالبتتا لئی سالبتتا لئی سالبتتا انکانتی شمسو طالعتن انکانتی شمسو طالعتن لکھ لیا بھئی لئی سالبتتا لئی سالبتتا انکانتی شمسو طالعتن فاللیل موجودن فاللیل موجودن فاللیل موجودن اگلی سطر میں لکھئے دونوں جز سلبی ہوں دونوں جز سلبی ہوں مثال نمبر کون سی ہے چھے چھے نمبر آگے دیجئے آگے لکھئے لئی سالبتتا لئی سالبتتا ان لم تكن ان لم تكن الشمسو طالعتن الشمسو طالعتن لم يكن لم يكن اللیل موجودن اللیل موجودن لکھ لیا بھئی لئی سالبتتا ان لم تكن شمسو طالعتن لم يكن اللیل موجودن اسے نیچے کیا لکھیں گے ایک جز سبوتی اور ایک سلبی ایک جز سبوتی اور ایک جز سلبی اس کے آگے نمبر سات لکھئے سات نمبر آگے لکھئے لئی سالبتتا لئی سالبتتا ان لم تكن شمسو طالعتن ان لم تكن شمسو طالعتن فالنہار موجودن فالنہار موجودن لکھ لیا بھئی لئی سالبتتا لئی سالبتتا ان لم تكن شمسو طالعتن فالنہار موجودن اگلی اسی میں آٹھویں مثال لکھیں کیونکہ اس میں دو صورتیں آتی ہیں آٹھویں آٹھ نمبر لکھیں آگے لئی سالبتتا لئی سالبتتا ان کانتی شمسو طالعتن ان کانتی شمسو طالعتن فلم يكن ان نہار موجودن فلم يكن ان نہار موجودن پورا ہو گیا بھئی اب یہ آٹھ مثالیں آگئیں آپ کے سامنے یہ میں نے اسی لئے لکھوا دی تاکہ آپ کی نظر کے سامنے رہیں جو تقریر ہو آپ اس پر اس کو سمجھتے جائیں بھئی بھئی سب سے پہلے ان کو خود دیکھ دیجئے ان قضایہ کو بھئی پہلا قضیہ جو آپ نے ایجابی صورت لکھی پہلے میں دیکھئے دونوں جو ثبوتی ہیں ان کانتی شمسو طالعتن فنہار موجودن اگر سورج طلوع ہے ایجاب کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے دن یا رحمت دن کی موجودگی کا بھی ثبوت ہے بھئی دن تو دونوں جو کیا ہوئے ثبوتی دوسرے میں ذرا دیکھئے اگر سورج طلوع نہیں ہے تو دن موجود نہیں ہے تو سورج کے طلوع ہونے کی نفی کی کہ سورج اگر طلوع نہیں ہے اور دوسرے میں بھی کہا دن موجود نہیں تو دونوں سلبی ہیں بھئی دونوں جو تیسرے میں اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے اگر سورج طلوع نہیں ہے تو پہلا جو سلب ہے اس میں دوسرا کیا ہے ثبوتی چوتھے میں اس کا عقص ہوگا پہلا ثبوتی ہوگا دوسرا سلب ان کانت شم سطالع اگر سورج طلوع ہے یہ ثبوتی ہوا فلم یکن اللیل موجود تو رات موجود نہیں ہے یہ دوسرا جو کیا ہوا سلب یہ ایجاب کی صورتیں تھیں یعنی دونوں یہ یہ یہاں کس چیز کا حکم لگایا گیا ثبوت کا ایک نسبت کے دوسری بھی کبھی ثبوت ہے نفی کے اندر بھی یہی چار صورتیں دیکھئے پہلی صورت جس میں دونوں جز کیا ہوں ثبوت ہوں دیکھئے لیسا البتتا انکانت شمس طالعتا فاللیل موجود ایسا نہیں ہے کہ انکانت شم سطالتا اگر سورج طلو ہو یہ دیکھو ثبوتی ہے اگر سورج طلو ہو فاللیل موجود تو رات موجود ہو دیکھو یہ بھی ثبوتی ہے دونوں جز کیا ہیں ثبوتی تو یعنی اگر سورج طلو ہو تو رات بھی موجود ہو ایسا نہیں ہوگا سورج طلو ہو دوسری سورج دونوں جز سلبی ہو لئیس البتت اِن لَم تَقُنِ شم سطالعتا لَم يَقُنِ لَيْلُ موجودا ایسا نہیں ہے قطعی طور پر کہ اگر سورج طلو نہ ہو تو رات موجود نہ ہو یعنی اگر سورج طلو نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کا وجود نہ ہو بلکہ پھر کیا ہوگی رات موجود تو دونوں جز دیکھو اِن لَم تَقُنِ شم سطالعتا یہ بھی سلبی لَم يَقُنِ اللَّيْلُ موجودا یہ بھی سلبی آگے دونوں جز اگر مختلف ہوں ایک ثبوتی اور ایک سلبی اس میں دو سورتیں آ رہی ہیں لَيْسَ أَلْبَتَتَ اِن لَم تَقُنِشَّم سُطالعتا فَنَّهَارُ مَوْجُودُن دیکھو اِن لَم تَقُنِشَّم سُطالعتا یہ کیا ہے سلبی فَنَّهَارُ مَوْجُودُن یہ کیا ہے وجودی بھئی ثبوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج مو لیسا ایسا نہیں ہے قطعی طور پر اِن لَم تَقُنِشَّم سُطالعتا اگر سورج تُلُو نَهَو تو دن موجود ہو بھئی سورج تُلُو نَهَو تو دن موجود ہوگا یا رات موجود ہوگی اسی لئے کہا ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ سورج تُلُو نَهَو تو دن موجود ہو ایسا نہیں ہے بھئی یہ تو تھا پہلا جو سلبی دوسرا جو ثبوتی تھا اگلی مثال میں اس کا عقص ہے پہلا جو پہلا جو ثبوتی ہوگا اور دوسرا جو ثلبی ہوگا لَيْسَ أَلْبَتَتَ اِنْكَانَتِ الشَّمْ سُطَالِعَةً فَلَمْ يَقُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا یہ دیکھو اِنْكَانَتِ الشَّمْ سُطَالِعَةً یہ ہے ثبوتی فَلَمْ يَقُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا یہ ہے ثلبی تو یہ ایسا قطعی طور پر اگر سورج سلو ہو تو دن موجود نہ ہو ایسا نہیں ہے بلکہ سورج سلو ہے تو دن موجود ہوگا سورج سمجھ میں آگئے بھئی تو گویا ایجاب کے اندر بھی تین سورتیں داخل دونوں جو ثبوتی ہوں گے یا دونوں جو سلوی ہوں گے یا ایک جو ثبوتی اور ایک سلوی اور ایک جو ثبوتی ہو ایک سلوی ہو اس میں پھر دو سورتیں آگئیں کہ پہلا جو ثبوتی ہو اور دوسرا جو ثبوتی ہو یا اس کا پہلا جو ثبوتی ہو اور دوسرا جو ثبوتی ہو اور سالبہ کے اندر بھی یہی چار سورتیں آگئیں پہلا جو ثبوتی ہو دوسرا بھی ثبوتی ہو پہلا جو ثبوتی ہو دوسرا بھی ثبوتی ہو تیسری صورت پہلا جو ثبوتی ایک جو ثبوتی ہو تو دوسرا سلوی ہو اس میں پھر دو صورتیں وہی آگیں پہلا جو ثبوتی تو دوسرا جو ثبوتی یا پہلا جو ثبوتی تو دوسرا جو ثبوتی تو یہ ساری دیکھئے مثالیں ہیں خضیہ متوصلہ کی بھئی اب یہ کتاب کی عبارت پر پھر آئیے بھئی انہوں نے کہا امل متوصلہ باقی قضیہ متوصلہ وہ ہے فہی اللہ تھی وہ قضیہ ہے حکمہ فیہا جس میں حکم لگایا جائے بثبوتی نسبت علا تقدیری ثبوتی نسبت اخرہ ایک نسبت کے ثبوت کا جس میں حکم لگایا جائے ایک نسبت کے ثبوت کا علا تقدیری ثبوتی نسبت اخرہ دوسری نسبت کے ثبوت کے تقدیر پر فیل ایجاد ایجاد میں وَبِنْنَفِي نِسْبَتٍ علا تقدیری ثبوتی نسبت اخرہ میں نے بتایا تھا نفی کی جگہ ثبوت کا لفت رکھیں پھر درست ہوگی اور حکم لگایا جائے بِنْنَفِي نِسْبَتٍ ایک نسبت کی نفی کا علا تقدیری ثبوتی نسبت اخرہ دوسری نسبت کے ثبوت کو فرض کرنے پر سل بھی کس کے اندر سل کے اندر بھئی سل کے اندر بھئی بھئی دیکھئے اب آئیے ان مثالوں پر مثالوں کے اندر بھئی ایجاد کی صورت میں کیا ہوگا ایک کے ثبوت پر دوسرے کبھی ثبوت ہوگا اور سل میں کیا ہوگا ایک کے ثبوت پر دوسرے کی نفی ہوگی صورت سمجھ میں آگئی ایک کے ثبوت ایجاد میں کیا ہوگا ایک کے ثبوت پر دوسرے کا بھی ثبوت ہوگا یعنی ایک جز کے ثبوت سے دوسرے جز کا بھی ثبوت ہوگا اور سلک کے اندر ایک جز کے ثبوت سے دوسرے جز کی نتی ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آگئی آپ دیکھیں مثالوں پر بھئی مثالوں پر آئیے انکانتی شمس طالعہتن فنہار موجودن بھئی اب مجھے یہ کس کی آواز آگئی اب نہ بولے میرے ساتھ کوئی انکانتی شمس طالعہتن اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے اگر سورج طلوع ہے یعنی اگر اس بات کا ثبوت ہے یہ جو ابھی بیان ہوئی کس بات کا ثبوت اگر سورج طلوع ہے تو دوسری کا بھی ثبوت ہے اس میں کیا حکم لگایا گیا ہے پہلے کی ثبوت کو اگر آپ فرض کر لیتے ہیں تو دوسرے کا بھی ثبوت ماننا پڑے گا اگر سورج کے طلوع کو آپ فرض کر لیتے ہیں تو دن کے وجود کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ جب سورج نکلتا ہے دن ضرور ہوتا ہے بھئی سورج سمجھ میں آگئی تو ایک کے ثبوت پر دوسرے جس کا بھی ثبوت آپ کو ماننا پڑے گا تو دیکھئے یہ ایجاب والی صورت ہو گئی اگلی مثال پہ آئیے اگر سورج طلوع نہیں ہے لَمْ يَقُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا تو دن بھی موجود نہیں ہے یہ بھی وہ ایجاب والی صورت ہے کیا آپ کہیں گے ان میں تو نفی ہے بھئی نفی کو ہم نے یہ اجزاء کی نفی ہے جز کی نفی کو ہم نے نہیں دیکھنا سورج سمجھ میں دیکھئے اس بھی وہی بات ساتھ آئے گی جو ایجاب میں تھی کیسے اِلَمْ تَقُنِ شَمْتُ طَالِعَةً یہ ہے پہلی بات لَمْ يَقُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا یہ ہے اگر پہلی بات کا ثبوت ہے تو دوسری کا بھی آپ کو ثبوت ماننا پڑے گا پہلی بات کا کیا ثبوت ہے اگر سورج تولون نہیں ہے اگر اس کا ثبوت مانتے ہو یعنی اس کو اسی طرح مانتے ہو تو دوسری کو بھی اسی طرح اب اگرچہ دونوں سلبی ہیں جو لیکن ہم ان کی اپنے سلب اور ثبوت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بات اس میں کہی گئی ہے چاہے منشیہ ہے چاہے ثبوتی ہے اگر یہ بات ہے اسی طرح اس کا اسی طرح ثبوت ہے تو دوسری کا بھی اسی طرح ثبوت ہے اگر یہ بات ثابت ہے کونسی بات اگر سورش طلوع نہیں ہے تو دوسری بھی ثابت ہے کیا دن موجود نہیں ہے جب سورش طلوع نہیں ہے تو لازمی بات ہے دن بھی موجود اگر پہلی کو مانتے ہو تو دوسری کو بھی ماننا پڑے گا ایک کا ثبوت ہے تو دوسری کا بھی ثبوت ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھو وہ ایجاب والی تاریخ سب کے صادق آ رہی ہے تیسری میں آئیے اگر سورش طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے اگر سورش طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے یعنی اگر پہلی بات کا ثبوت ہے تو دوسری کا بھی ثبوت ہے پہلی کا کیا ثبوت اگر سورش طلوع نہیں ہے اگر یہ اس طرح ہے یہ ثابت ہے تو دوسری بات بھی ثابت ہے رات موجود ہے اگر سورش طلوع نہیں ہے سورش نہیں نکلا ہوا تو رات موجود ہے پہلے کے ثبوت پر دوسری کا بھی ثبوت ماننا پڑے گا آپ کو چوتھی سورت اگر سورش طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہے اگر پہلی کو مانتے ہو پہلی کو ثابت مانتے ہو تو دوسری کو بھی ثابت ماننا پڑے گا ایک کے ثبوت ہے تو دوسری کا بھی اگر سورش طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہے اب آئیے پانچی نصال سلب کے اندر سلب میں میں نے کیا تعریف بدلوائی تھی کیا کہا تھا بن نف یہ کہ حکمہ فیحہ بن نف کی نسبت انعلا تقدیری ثبوت نسبت ان اخراج جس میں ایک نسبت کی نفی کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کے ثبوت پر جیسے دیکھئے لئیسہ البت دیکھئے ذرا لئیسہ البتتہ کو ہٹائیں اگر سورش طلوع ہے تو رات موجود ہے پہلی کو اگر ثابت مانو گے کونسا اگر سورش طلوع ہے تو دوسرے رات موجود ہوگی یا اس رات کی نفی کرنا پڑے گی جب سورش طلوع ہے تو پھر تو رات موجود تو دیکھو پہلے کا ثبوت تو مانو یہ تو دوسرے کی کیا کرنا پڑے گی نفی کرنا پڑے گی یہی ہے کہ حکم اقیحہ بھی نفی نسبت جس میں ایک نسبت کی نفی کا حکم لگایا جائے علا تقدیری نفی نسبت اخرہ دوسری نسبت کے علا تقدیری ثبوت نسبت اخرہ دوسری نسبت کے اگر پہلی بات مانتے ہو تو دوسری کی بات کیا آپ کو کیا کرنا پڑے گی نفی اس لئے شروع میں لیسا البتتا لگا دیا کہ ایسا نہیں ہے بھئی ایک کو مانو تو دوسری کو بھی ماننا پڑے ایسا نہیں ہے ایک کو مانو کہ تو دوسری کے نفی ہوگی جیسے اگلی مثال دیکھئے لیسا البتتا ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج سلو نہ ہو سورج نہ نکلا ہوا ہو تو رات بھی نہ ہو اگر سورج نہ نکلا ہوا ہو تو رات بھی موجود نہیں ہوگی ایسا نہیں سورج نہیں نکلا تو رات ہوگی بھئی اس کا بات سمجھ میں آگئی تو پہلی بات کو اگر ثابت مانتے ہو پہلی کے ثبوت کی صورت میں دوسری کی کیا کرنا پڑے گی نفی کرنا پڑے گی اس لئے کہ لئی سالبتتا شروع میں لگایا کہ ایسا نہیں ہے بھئی اگلی مثال میں لئی سالبتتا ایسا نہیں ہے قطعی طور پر کہ اگر سورج تلو نہ ہو نہ نکلا ہوا ہو تو دن موجود ہو بھئی سورج نہ نکلا ہوا ہو تو دن موجود ہوگا یا غیر موجود ہوگا ہاں تو دیکھو پہلے کے ثبوت پر دوسرے کی کیا کرنا پڑے گی نفی کرنا پڑے گی اس لئے لئی سالبتتا کہ ایسا نہیں ہے بھئی چوتھی سورت میں آخری میں بھئی لئی سالبتتا انکارت شمس تالعاتن فَلَمْ يَقُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا دیکھو ذرا پھر یہاں لئی سالبتتا کو ہر ایک میں لئی سالبتتا کو ہٹا کر پھر آپ غور کریں آپ کو واضح بات سمجھنے آجائے گی انکارت شمس تالعاتن اگر سورج تلو ہے اگر یہ بات اس کو ثابت مانتے ہو اس کا ثبوت ہے تو فَلَمْ يَقُنِ النَّهَارُ مَوْجُودًا جو اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود نہیں ہوگا بھئی جب سورج نکلا ہوا دن نہیں ہوگا یا دن ہوگا دن ہوگا تو پہلی کہ اگر ثبوت مانتے ہو تو دوسری بات کی آپ کو نفی کرنا پڑے گی سورج سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھئے معلوم ہوا کہ کتاب کے اندر عَلَى تَقْدِيرِ نَفِي نِسْبَتٍ اُخْرَا اس نفی کی جگہ کیا لفت ہونا چاہیے ثبوت کا تو پھر اس صورت میں عبارت مطلب واضح ہو جائے گا بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے پھر ترجمہ آپ دیکھ لیں عَمَلْ مُتْتَصِلَةُ بَاقِي قَضِيَةَ مُتْتَصِلَةَ فَحِيَ اللَّتِ پس یہ وہ قضیہ ہے حکیمہ فیہا بھی ثبوتی نسبت جس میں ثبوت نسبت کا حکم لگایا جائے عَلَى تَقْدِيرِ ثبوت نسبت اُخْرَا دوسری نسبت کے ثبوت کو فرض کر لینے پر پھر ایجاب کس کے اندر ایجاب میں وَبِنَقِي نِسْبَتٍ عَلَى تَقْدِيرِ ثبوت نسبت اُخْرَا اور قضیہ متصلہ وہ ہے جس میں نفی نسبت کا حکم لگایا جائے عَلَى تَقْدِيرِ ثبوت نسبت اُخْرَا دوسری نسبت کے ثبوت کو فرض کرنے کی صورت میں فِسْسَلْبِ کس کے اندر سَلْب کے اندر بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ مشکل ہے واضح ہو گئی تو ایجاب میں ایک نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کا بھی ثبوت ماننا پڑے گا اور سلْب کے اندر ایک نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کے نفی ماننا پڑے گی تو دیکھئے ہم نے نفی کے لفظ کو ثبوت سے بدلا تو چاروں صورتیں اس میں آگئیں اب دونوں کے اندر بھئی چار چار مثالیں یعنی تین تین صورتیں ہیں نا صورتیں تین تین ہیں مثالیں چار چار بنتی ہیں تو تینوں تینوں صورتیں داخل ہو گئیں اور ثبوت کی جگہ اگر اسی طرح نفی کا لفظ رکھیں پھر یہ ساری صورتیں اس میں داخل نہیں ہوتی بھئی ساری صورتیں پھر اس میں داخل نہیں ہوتی بھئی ثبوت والی جانب میں تو ایجاب والی میں ساری صورتیں داخل ہو جائیں گی لیکن سلب والی میں ساری صورتیں داخل نہیں ہوتی بھئی جیسے کہ ہمارا قول ایجاب کے اندر اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے زید انسان ہے تو پھر حیوان بھی ہے یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو بھئی کیونکہ انسان حیوان ہی ہے بھئی اور جیسے کہ ہمارا قول سلب کے اندر ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ زید انسان ہو تو فرس بھی ہو گھوڑا بھی ہو زید انسان ہے تو فرس بھی ہو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بھئی انسان ہے تو گھوڑا نہیں ہو سکتا سم المتصلت سنفانی پھر متصلہ جو ہے دو قسم پر ہے انکان دالک الحکم لعلاقات بین المقدمی والتالی سمیت لزومیتن اگر وہ حکم جو ہے کسی علاقے کی وجہ سے ہو مقدم اور تالی کے درمیان خضیح شرطیہ میں آپ جانتے ہیں بھئی پہلے حصے کو مقدم کہتے ہیں دوسرے کو تالی کہتے ہیں مقدم جس کو آگے کیا گیا ہو تالی جو بعد میں آنے والا ہے معنی سے ہی پتا چل جاتا ہے پھر کہتے ہیں اگر یہ حکم کسی علاقے کی وجہ سے ہو مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ بھئی تعلق علاقہ علاقہ عائن کے فتحہ کے ساتھ ہے یہ لفتیاد رکھنا بھئی علاقہ تعلقہ کو کہتے ہیں تعلق ربط مقدم اور تالی کے درمیان کوئی تعلق تھا اس تعلق کے بنا پر ایک کے ثبوت پر دوسرے کے ثبوت کا حکم لگایا گیا یہ ایک کی نفی پر دوسرے کی نفی کا حکم لگایا گیا بھئی کوئی ان میں تعلق تھا تو سمیت لزومیتن اس کو کیا کہتے ہیں لزومیہ کہتے ہیں بھئی کما مر رہا جیسے کہ گزر گیا بھئی ان کانا زیدن انسانا کانا حیوانا بھئی و ان کانا ذالک الحکم بدون الاعلاقات اور اگر یہ حکم بغیر کسی علاقے کے ہو سمیت اتفاقیتن تو اس کو کیا کہتے ہیں اتفاقیت اگر انسان ناطق ہے تو گدہ ناہق ہے ناہق بھئی ناہق بھئی ناہق وہ گدے کی آواز بھئی اس کو ناہق کہتے ہیں رینک نہ اگر انسان بولنے والا ہے تو گدہ رینکنے والا ہے اور اب دیکھئے ان میں کوئی علاقہ نہیں اتفاقا یہ جمع ہو گئے ہیں بھئی اتفاقا انسان کے لئے نطق ثابت ہے تو گدے کے لئے رینکنہ ان میں کوئی تعلق نہیں ہے بھئی تو یہ قضیہ اتفاقیہ کہلائے گا بھئی اور اگر علاقہ ہو تو پھر اسے کیا کہتے ہیں لزومیہ کہتے ہیں اب علاقہ کے بارے میں بتلانے لگیں انہوں نے کہا لزومیہ کے درمیان لزومیہ میں حکم جو لگایا جاتا ہے وہ کسی تعلق اور ربط اور کسی علاقے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگیں کہ علاقہ کہتے کس کو ہیں بھئی تو یاد رکھیں آپ کو بتلائیں گے کہ علاقہ یہ ہے کہ وہ جو دو باتیں ہیں ان میں سے ایک علت ہے اور دوسرا معلول ایک علت ہو دوسرا علت کسے کہتے ہیں کہ وہ چیز پائی جائے تو دوسری چیز کا پائی جائے ایک چیز کے پائی جانے سے دوسری چیز کا پائی جانا ضروری ہو تو اسے علت کہتے ہیں سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا یہ نہیں ہو سکتا سورج نکلے اور دن نہ ہو تو سورج کا نکلنا یہ علت ہے کس کے لئے دن کے لئے اور جب بھی علت پائی جاتی ہے معلول ضرور پائی جاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا علت تو پائی جائے اور معلول نہ پائے جائے تو سورج کا نکلنا علت ہے اور دین کا موجود ہونا یہ معلول ہے بھئی تو لہذا علاقہ یا تو ان دونوں میں علت معلول والا ہوگا یا تضائف والا ہوگا اور علت معلول کے اندر تین سورتیں آتی ہیں بھئی تین سورتیں تین سورتیں یہ پہلی یہ کہ اول علت ہو ثانی معلول ہو اول کیا ہو علت ہو ثانی معلول ہو مثلا انکانت الشمس طالعتن فنہارو موجود ہو اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دین موجود ہے تو سورج کا نکلنا علت ہے اور دین کا موجود ہونا معلول ہے تو دیکھو اول علت ہے ثانی معلول ہے یا اس کا عقص ہو اول معلول ہو اور ثانی علت ہو انکاناً نہارو موجوداً فشمس طالعتن اگر دین موجود ہے تو سورج نکلا ہوا ہے اگر دین موجود ہے تو پہلے میں کیا تھا اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دین موجود ہے سورج کا نکلنا علت دین کا ہونا معلول اب کہہ رہے ہیں انکاناً نہارو موجوداً اگر دین موجود ہے فشمس طالعتن تو سورج طلوع ہے بھئی سورج نکلا ہوا ہے اب دین کا ہونا یہ معلول ہے اور سورج کا نکلنا علت ہو اب دیکھیں اول معلول ہوا اور ثانی علت ہو تیسری سورج یہ ہے کہ یہ دونوں معلول ہوں کسی ایک چیز کے دونوں باتیں معلول ہوں کسی ایک علت کے بھئی دونوں کی علت ایک ہی ہو بھئی جب دونوں کی علت ایک ہے تو اس علت کے پار جانے سے جب ایک موجود ہے تو یقیناً دوسرا بھی موجود ہوگا علت ایک ہے نا دونوں کی اور علت جب بھی پائے جائے معلول کا پائے جانا ضروری اور یہ دونوں معلول ہیں کسی ایک علت کے تو وہ علت جب پائے گئی دونوں معلول ہیں تو دونوں کا پائے جانا ضروری ہوگا جیسے دیکھیں بھئی انکاناً نہار موجوداً فالارض مضیعتن مضیعتن روشن بھئی منور انکاناً نہار موجوداً اگر دن موجود ہے فالارض مضیعتن تو زمین روشن ہے بھئی دیکھئے دن کا ہونا اس کے علت بھی کیا ہے سورج کا نکلنا زمین کا روشن ہونا اس کے بھی علت کیا ہے سورج کا نکلنا تو جب ایک علت کے دونوں معلول ہیں تو ایک ہوگا علت ہوگی تو ایک پائے جائے گا اور دوسرا دوسرا بھی لازمی بات ہے سارو اس کے لئے بھی تو وہ علت ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو معلوم ہوا جب وہ علت ہوگی تو دونوں پائے جائیں گے علت نہیں ہوگی تو دونوں نہیں پائے جائیں گے بھئی تو دونوں ایک ہی علت کے معلول ہیں تو دونوں میں لزوم ہے بھئی ایک ہے تو دوسرا بھی ہے ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی اگر دن موجود ہے تو زمین روشن ہے اور اگر دن کی نفی ہوگی تو زمین کے روشن ہونے کی بھی نفی ہو جائے گی وَلْعَلَاقَةُ فِي عُرْفِهِم دیکھئے بھئی اب پوری اسطلاحی تاریخ کر رہے ہیں علاقہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَلْعَلَاقَةُ فِي عُرْفِهِم عبارت عن احد الامرینی اور علاقہ فقہا کے عرف میں عبارت ہے دو چیزوں میں سے ایک سے اِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عِلَّةً لِلْآَقَرِ یا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک علت ہو دوسرے کے لئے اَوْكِلَهُمَا مَعْلُولَيْنِ لِسَّالِسِن یا وہ دونوں مَعْلُول ہوں کسی تیسری چیز کے وہ دونوں کیا ہوں مَعْلُول ہوں کسی تیسری چیز کے وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةُ التَّزَائِفِي یا ان دونوں کے درمیان تضائف کا علاقہ ہو بئی تضائف کا تضائف اسے کہتے ہیں کہ ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہو یہ بات تہلے بھی بیان ہو چکی ہے جیسے باپ کسے کہتے ہیں جس کا بیٹا ہو بیٹا کسے کہتے ہیں جس کا باپ ہو استاد کسے کہتے ہیں جس کا شاگر شاگر کسے کہتے ہیں اس کا استاد ہو مالک کسے کہتے ہیں جس کا مملوک ہو خامند کسے کہتے ہیں جس کی بیوی ہو بیوی کسے کہتے ہیں تو یہاں سب ایک کا سمجھنا ان سب میں دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے بھئی تو یہ کہتے ہیں یہ ادیادوں کے درمیان تضائف کا علاقہ ہو وَالتضائف ہوا اَن يَقُونَ تَعَقُلُ أَحَدِهِمَا مَوْقُوفًا عَلَى تَعَقُلِ الْآخَرِ اور تضائف یہ ہے کہ تاقل کا معنی سمجھنا کہ اَن يَقُونَ تَعَقُلُ أَحَدِهِمَا کہ ان دونوں میں سے ایک کا سمجھنا موقوف وَالتَعَقُلِ الْآخَرِ دوسرے کے سمجھنے پر کل عبووتی والبنووتی جیسے باپ ہونا اور بیٹا ہونا فَإِذَا قُلْتَا پس جب آپ نے کہا اِنْ كَانَ زَيْدٌ عَبَلْ عَبَنْ لِعَمْرِن اگر زید باپ ہے عمر کا عمر کا جب زید عمر کا باپ ہے تو عمر اس سے کیا ہوا بیٹا تو کان عمران ابنن لہو تو عمر اس کا بیٹا ہے کہتے ہیں اِنْ كَانَ زَيْدٌ عَبَلْ عَمْرٍ وَكَانَ عَبَلْ عَمْرٍ کَانَ عَمْرٌ کَانَ عَمْرٌ ابنن لہو اگر زید باپ ہے عمر کا تو عمر بیٹا ہے اس کا دیکھو دونوں میں کونسا علاقہ ہے تضائف والا تو کہتے ہیں یقون الشرطی یقون شرطیتاً متصلتاً تو یہ کونسا قضیہ ہوگا ایسا شرطیہ متصلہ ہوگا بَيْنَ طَرَفَيْهَا عَلَاقَةُ التضائف جس کے دونوں طرف ہیں ان کے درمیان تضائف والا علاقہ ہے بھئی کونسا علاقہ تضائف والا بھئی چلیے بس بھئی حَذَهُوَ الْمَرَعْمَ اللہ عَلَمْ لِحَقِيقَةِ الْقَلَامِ اللہ عَلَمْ لِحَقِيقَةِ